اگر وہ چلا جائے تو اسے بھول جاؤ اور اگر وہ واپس آ جائے تو اس کی پرستش کرو ہم اکثر انہی لوگوں کے ہاتھوں اپنی مرہومیوں کا مزاگ بنواتے ہیں جن کو ہم کمزور لمحوں میں اپنی ذات کی سچائیاں سوپ دیتے ہیں انسان سخت مزاج کب بنتا ہے جب بہت سارے لوگ اس کی نرمی کا غلط فائدہ اٹھا چکے ہوتے ہیں کبھی بھی کسی کو نیچی نظر سے مت دیکھو کیونکہ تمہاری جو حیثیت ہے وہ تمہاری قابلیت نہیں بلکہ خدا کا کرم ہے ریس میں جیتنے والا گھرا نہیں جانتا کہ کامیابی کیا ہوتی ہے وہ دوڑتا ہے تو صرف اپنے مالک سے ملنے والے تکلیف کی وجہ سے تو کبھی تم خود کو کبھی تکلیف میں پاؤ تو سمجھ جانا کہ تمہارا مالک یعنی خدا چاہتا ہے کہ جیت تمہاری ہو جو یقین کی راہ پر چل پر ہے انہیں منزلوں نے پناہ دی جنہیں وسوسہوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بھگ گئے زندگی جینے کے دو ہی راستے ہیں بھول جاؤ انہیں جن کو معاف نہیں کر سکتے اور معاف کر دو انہیں جن کو بھول نہیں سکتے محبت سب سے کرو لیکن اس سے اور بھی زیادہ کرو جس کے دل میں تمہارے لئے تم سے بھی زیادہ محبت ہے مولا علی فرماتے ہیں جب کوئی محبت کرنے والا انسان تم پر عصہ کرنا چھوڑ دے تو سمجھ جاؤ کہ تم اس کی نظروں میں اپنی اہمیت کھو چکے ہو کوئی ساتھ دے یا نہ دے خود ہی آگے بڑھتے چلے کیونکہ خود سے برا کوئی ہمسفر نہیں ہوتا زندگی جب سب کچھ دیتی ہے تو احسان نہیں کرتی اور جب لیتی ہے تو لحاظ نہیں کرتی جب انسان تنہا چلنا سیکھ جاتا ہے تو وہ دنیا کو سمجھ چکا ہوتا ہے